ارمان اسلام علیکم جی جیت اللہ پاکہ کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلو کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبی بین بئی خرافیت سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ ہے جی اگر آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن آل پہ کر دیں تک کہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی سود معافیات کے خلاف میں اپلوڈ کروں آپ بین بئیوں تک سب سے پہل اس کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور پلیس ریکویسٹ ہے جی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سے آج بینہ ویڈیو کو لیٹ کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو چیزیں آپ سے میں شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے جی کہ کانلی پلیس اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے پورا واج کرنا ہے اور انشاءاللہ تلہ آج آپ کے سامنے میں بہت سی ایسی چیزیں رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے مستفید ہوں گی فائدہ مند ہوں گی تو دوستو جیسا کہ ریگولر بیسز کے اوپر میں لون اپلیکیشن کے اوپر آپ سبی کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں ایک مزید پیشرفت لون اپلیکیشن کے اندر ہوئی ہے جو کہ میں آپ سبی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو آج سے تقریباً تین سے چار دن پہلے میں نے ایک سسٹر کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ لینڈ ہوم کمپنی تھی لینڈ ہوم کمپ بچرز کو ایڈٹ کر کے ان کو بلیک میلنگ شروع کر دی حراس کرنا شروع کر دیا تو جیسے ہی سسٹر نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے اپنی ٹیم کے ذمہ لگایا کہ بھئی مجھے ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے ان بندوں کا مکمل ریکورڈ چاہیے اور جیسا بھی کریں بے شک دن راتیں کر دے میں آپ کے ساتھ ہوں جو بھی میرے لائک خدمت ہوگی میں بھی انشاءاللہ تلالہ جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا پروائیڈ کروں گا جو میں کر سکتا ہوں میں انشاءالل کرنی ہے اور اس سے مافیا تک پہنچنا ہے ان ایجنٹوں تک پہنچنا ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں جب پاکستانی ایجنٹوں سے ریکوری نہیں کی جاتی اس کے بعد یہ برونے ملک ڈیٹا شفٹ کر دیتے ہیں انڈیا میں بنگلہ دیش میں تو اوورسیز کانٹریز میں اس کے بعد ڈیٹا بیگ دیا جاتا ہے تو میرے پاس دوستو ایک پاکستانی نمبر آیا لینڈ خوم کمپنی کا ہمیں مل گیا جو اصل کلو تھا جس سے ہم آگے چلے ہیں ایک ہمیں پ میں نے خود تو اس ایجنٹ کے ساتھ خیر بات نہیں کی میں نے اپنی ٹیم کے میرے دوست ہیں میرے ٹیم ممبر ہیں تو ان کو دل سے ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اور ان کے دل سے سلام بھی کوئی عشق کرتا ہوں شہیر بھائی ان کا نام ہے اور یقین جانے میں نے آئی تک کسی کی ایسی ٹیم نہیں دیکھی جتنی مخلص ٹیم پروردگار نے مجھے دی ہے شاید یہ میرے عمال ہیں جن کی صدقے پروردگار مجھے جیسا میں ہوں ویسے ہی مجھے بندے ملوائے جاتے ہیں تو الح الحمدللہ اللہ باقی شکر ہے میری ٹیم نے دن رات محنت کی محنت کر کے شہیر بھائی نے اس ایجنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑا سب سے پہلے ان کے ساتھ پیار محبت بنائی گئی پیار محبت کے بعد ان کا پرسنل نمبر لیا گیا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ان کو ہیڈر رکھنا ہماری مجبوری ہے لیکن آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ بہت سی چیزیں کلیئر کر کے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ر حق دوں گا میں تو دوستو جو ہم نے اس کیس کے اندر اہم پیشرفت ملی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی ایجنٹ ہے اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت کوئی دو نمبری سکیمنگ کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی ان تک پہنچیں آپ کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ گند کو اس کے توڑ گرد کاروار کیا ہو پنجابی دکاوت ہے کہ گندے نے توڑ کاروار کی دبرو کنڈی لہا کے ہو تو آپ سبی سے می چیزوں پر عمل درامل ضرور کرنا ہے جب دوستو ہمیں ایک نمبر ملا وہ کمپنی گیا تھا دوسرا نمبر اس نے اپنا پرسنل نمبر دے دیا ہم نے دوستو جو اس کا پرسنل نمبر تھا اس کا بھی ڈیٹا نکلوا لیا اور جو کمپنی کے نمبر تھے ان کے بھی ڈیٹا نکلوا لیا جب دوستو جو اس کا پرسنل نمبر تھا اس کے اپنے نام پر جسٹ اونلی دو سمیں شو ہوئی ہمارے پاس لیکن جو کمپنی کی سمیں تھی وہ تقریباً دس سے اباب سمیں تھی جو کشو ہو رہی تھی ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر جبکہ آپ سب ہی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ قانون ہے ابھی کہ ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر پانچ سیموں کے اوپر سیمیں نہیں لی جاتی اور یہ ہماری ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی دردی بن چکی تھی اس چیز کو مکمل جانچنا اس تی چیز تک پہنچنا کہ آیا یہ یارہ سیمیں اس بندے تک گئی کیسے ہیں اس نے یارہ سیمیں لی کیسے ہیں بے شک وہ کوئی کمپنی ہے جو بھی ہے آئی ڈی کارڈ پہ ہی لی گئی ہیں سیمیں یا نہ سیمیں کیسے لی گئی ہیں تو جب ہم نے اس چیز پہ رسرچ کی تو ان مافیاز کی آہم پیشرفت ہم لوگوں کو یہ ملے میں انشاءاللہ ویڈیو کے اندر اس کمپنی کا سکرین شوٹ بھی لگا دوں گا ہمارے لیے یہ ایک لمخہ فکریہ ہے یہ کتیم آگے بچے یہ بغیرت انسان اپنی کمپنیوں کو چلانے کے لیے اپنے نام کی سیمیں نہیں لیتے جب ہم نے اس کمپنی کا مکمل بائیو ڈیٹا نکالا بائیو ڈیٹا نکالنے کے بعد وہ ایک فوڈ کمپنی تھی جو کہ کراچی کے اندر کام کر رہی ہے فوڈ کمپنی نے اپنے نام پہ سیمیں نکلوائی ہیں اپنے نام پہ سیمیں نکلوائی ہیں آگے انہوں نے پرسنٹیج پہ کمیشن پہ ان ایجنٹوں کو سیمز دی ہوئی ہیں آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے لوگوں کو حراس کرنے کے لیے اس کمپنی نے سیمیں پروائیڈ کی جبکہ وہ کمپنی کا کام کرتی ہے فوڈ کمپنی ہے وہ سیمیں کس کو دے رہے ہیں انڈین اپلیکیشن چائنیز اپلیکیشن کے اونرز کو اپنی سیمز دے رہے ہیں اور آگے استعمال کون کر رہے ہیں ان کے ایجنٹ استعمال کر رہے ہیں انہی سیموں سے لوگوں کو بلیک میل کی آزار ہے تو الحمدللہ دوستو اہم جو پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ میری سبی میرے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی پاکستانی سیمیں ہیں جو ایجنٹ یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں آپ لائف ٹریکر پہ ان کو چیک کیا کریں بے شک اگر آپ کا فرنچائز پہ تعلق ہے فرنچائز سے آپ ان سیموں کو چیک کروایا کریں چیک کروانے کے بعد جب آپ کو پتا چال جائے مکمل کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ ان کے نام کے سمیں نہیں ہے ٹوٹل دو نمبری ہے اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے اس کے بعد وہ مکمل بائیو ڈیٹا لے گئے ہم لوگ ایف آئیے میں بھی جا سکتے ہیں اس کمپنی کے اوپر کیس بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ اید کے فوراں بعد احتجاج انانس کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد کراچی میں دما دم مستقل اندر بھی ہوگا انشاءاللہ یہ جو فوڈ کمپنی ہے انشاءاللہ اس کے توڑ ہم دفتر بھی جائیں گے اور انشاءاللہ ان سے مکمل جوابات بھی لیے جائیں گے کہ ہاں جی جو ادھر سب دس ہو تو انہوں نے انہیں اجازت دیتی ہے کہ تسی بغیرد دیا بچے انہوں سی ماں اپنے نام تکڑوا آکے دیا گے تسیل کرو یا گے تسی دو لیکن وہ انشاءاللہ اید کے بعد کا معاملہ ہے آپ سبھی کو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کمپنی کا جو جو وہ کمپنی ہے اس کا میں سکرین شوٹ اپنی ویڈیو کے اندر لگانے جا رہا ہوں آپ سبھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کمپنی سے آپ بائیکوٹ کریں اگر آپ اس کمپنی کے کوئی بھی مٹیریل یوز کر رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ بائیکوٹ کریں اور جو میرے کراچی کے بہن بھائی ہیں ان سے میری خصوصی یہ اپیل ہے کہ آپ سبھی کمیٹ سیکشن میں پلیز اپنا اپنا نمبر کمیٹ کریں آپ کے ساتھ ہمیں بہت ساری ضرورتیں ہیں آپ کی ہمیں بہت سارے ایسے مقاصد ہیں ہمارے جو ہم آپ کے بنا پورے نہیں کر سکتے آپ کی اشد ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ سبھی نے اپنے کمیٹس میں اپنے نمبرز لازمی شو کرنے ہیں تاکہ ہم جب کراچی آئیں تو آپ سبھی کی سپورٹ کے ساتھ ان مافیاز کے گھر تک توڑ ہم پہنچ سکیں اور ان کتی ماہ کے بچوں کو عبرت کا نشان بنا سکیں یہ تو دوستو سب سے پہلی اہم پیشرفتی اور اس کے بعد میں چند سوال پک کروں گا جن کے میں انشاءاللہ آپ کو جوابات دوں گا دوستو سب سے پہلے میرے پاس کوئیسٹن ہے جی بھائی کی جی میل آئیڈیا بھائی پوچھ رہے ہیں بھائی پلیز بتاؤ جی سیم سے لون لیا ہے وہ سیم بند کروا دی تو کیا یہ کچھ کریں گے پیارے بھائی جان دیکھیں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ اس چیز کا بتا دیتا ہوں کہ جب یہ لوگ اپنی اپلیکیشن کے نام آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ کریڈڈ کیٹ کے نام سے اپلیکیشن پلی سٹور میں آئی جب اس کی اوپر لاکھوں کے حساب سے پاکستان یونی کمپلینٹس کی انہوں نے رات و رات اپنا نام چینج کر لیا نام چینج کر لیا انہوں نے سمارٹ قرضہ کر دیا پیارے بھائی جب یہ اتنا بڑا مافیا یہ کمینے کتے انسان اپنی اپلیکیشنوں کے نام چینج کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اپنی سموں کو کیوں نہیں تبدیل کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنی سموں کے نمبر کیوں نہیں چینج کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس چیز میں کوئی بھی روک تھام نہیں ہے کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا نہ ہی کوئی سم کمپنی اس چیز کا جواز رکھتی ہے کہ آپ کی سم کو نام سے ختم نہیں کرے ان مافیات کی وجہ سے آپ بلکل بے فکر ہو کے اپنی نام سے سم کو ختم بھی کروا سکتے ہیں اور اس کو بند بھی کر سکتے ہیں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے یہ مافیا کچھ بھی نہیں کر سکتا جتنی بھی پاکستان یہ اندر اپلیکیشنز کام کر رہی ہیں تقریباً پنتالیس کے لگ بگ جو اپلیکیشنز ہیں انشاءاللہ ہوتاللہ اس مہینے کے انڈ پہ تیس اپریل تک اٹھ جائیں گی اور پجتر اپلیکیشنز ٹوٹل ہیں جن کو ایف آئی این مکمل رموو کرنا ہے نیکسٹ مہینے کی کتیس مہی تک اور انشاءاللہ ہوتاللہ یہ سب ہی رموو ہر حال میں کی جائیں گی اور ساتھ میں آپ سب ہی سے ریکویسٹ ہے میری کہ اس ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے بلکل شروع میں میں نے سکرین ریکورننگ لگا دینی ہے کہ آپ نے ایف آئی اے میں ان لوگوں کی کمپلینٹس کیسے کرنی ہے آپ سب ہی سے ریکویسٹ ہے کتی مہی سے پہلے پہلے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ سب ہی نے کمپلینٹس کرنی ہے جتنے مجھے چاہنے والے ہیں ایک کام میں لازمی شمولیت کرنی ہے اس جہاد میں لازمی شمولیت کرنی ہے اور ان خبیسوں کی ایف آئی اے میں کمپلینٹ لازمی کرنی ہے ویڈیو کے ریکارڈنگ میں بلکل سٹارٹنگ میں لگا دوں گا دوسری بات یہ ہے دوستو ہم دوستوں نے ہماری ٹیم نے میں نے مل جل کے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اس پروگرام میں آپ سب ہی سے انشاءاللہ میں شیرنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ میری فیملی کا حصہ ہیں دوستو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ عید کو فوراں بعد ہم جو مہیر حضرات ہیں ہم یوٹیوبرز میری ٹیم جو میرے ویڈیوٹیوپ گروپس کے میمبرز ہیں جو حسم توفیق ہیں ہم سبھی کچھ چند پیسے اکٹھے کریں گے کوئی سو دے دو سو دے یہ نہیں کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے گا کہ جناب ساندہ دار چاہید ہے یا پانیسو چاہید ہے اور وہ پیسے بھی میں نے نہیں رکھنے وہ میری ٹیم کے پاس جمع ہوں گے اور ویڈیوٹیوپ گروپس کے اندر جس کا دل کرے وہ پوچھ سکتا ہے کہ پیسے کہاں پہ لگائیں ہیں کیسے لگائیں ہیں اب یہ بھی سن لیں کہ پیسے کسی لیے کٹھے کیا جائیں گے ہم نے کسی مافیا کے لیے پیسے نہیں کٹھے کرنے یہ پیسے ہی کٹھے کیا جائیں گے دوستو جیسا کہ آج سے دو سے تین دن پہلے ایک بہن کی جس کی پکچر کو ایڈٹ کیا گیا تھا غالباً ان کا جسٹ پینتیسو سے لے کے چار ہزار تک کا لون تھا تو دوستو ہم نے پلین یہ کیا ہے کہ ہم دس بیس تیس ہزار کا ایک بجٹ بنائیں گے بجٹ بنا گے ہم اپنے پاس رکھیں گے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسی بہن آئے گی جو جینئن طور پہ ان خبیصوں سے ڈسی ہوں گی ان سامپوں سے ڈسی ہوں گی اور وہ مجبور ہوں گی جن کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا ان کا لون ہم پیڈ کریں گے اور ان کا لون اپنے پاس سے ان کی اپلیکیشن اپنے پاس اون کر کے لوگن کر کے ان کی ٹل آئی ڈی سے ان کی پیمنٹ کر کے ان کا لون مکمل طور پہ کلیئر کروا گی انشاءاللہ اپنے واتس اپ کے اندر شو کر دیں گے جی آیا اس مقصد کیلئے یہ پیمنٹ کٹھی کی گئی ہے اور یہاں پہ لگا دی گئی ہے اگر کوئی بھی میرا دوست اس نیک مقصد میں شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے واتس اپ گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے ضروری نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں میں آپ سے پھر اگر بتا رہا ہوں کہ کوئی زبر زدستی نہیں ہے جبر نہیں ہے کہ آپ نے لازمی fix amount اتنی دینی ہے حسب تفیق بے شک آپ داس روپے دیں جو آپ آپ کو اللہ پاکہ نے تفیق دی ہے اس کے مطابق آپ اس جہاد میں حصہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں دوستو جو دوسروں کی ماں بیٹی ہیں وہ بھی ہماری ماں بیٹی ہیں ہم بھی ایک عورت سے ہم سب نے جنم لیا ہے تو ہمیں اس چیز کا لازمی یہ کام کرنا پڑے گا کہ اپنی ماں بیٹیوں بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے اگر دس بیس ہزار کی خاطر کسی ماں بہن بیٹی کی عزت باج جائے تو اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ سب اسے ریکویسٹ ہے جی کہ آپ بھی برپور شرکت کریے گا کمنٹ سیکشن میں جو میرے دوست اس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کظہار بھی کریں اور اپنا وٹس اپ نمبر بھی کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں تاکہ آپ کو وٹس اپ گروپ میں ایڈ کیا جائے دوستو میں امید کرتا ہوں میرے آج کا کونٹینٹ میری آج کی ویڈیو آپ سبی کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ منظر شاہد دیجئے جیجازت اپنا بہت سارا کیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نکیبان